ٹھیک ہے یار مرضی ہے آپ لوگوں کی جو مرضی کری جائیں جو دل میں آتا ہے کری جائیں پھر بچہ ہے بی لاغر پاکستان کا بہت کیوٹ سا بڑا نون کمرشل سا بچہ تھا شراز شاہ جو پہاڑوں سے اور دور دراز علاقوں سے نوردن ایریاز کے اپنے بی لاغز بناتا تھا اب اس کو بھی کمرشلائز کرنے کی جو ہے وہ ہم نے گیم شروع کر دی ہے اور رمضان ٹرانس مشن میں وہ نظر آئیں گے مطلب یار ٹھیک ہے یار پہلے بھی ایک وہ بچہ تھا گولمٹول سا پیارا سا اس کی بھی لگا کہ جسے آپ نے معصومیت چھین لی پپیاں جپیاں سب کچھ ہو رہا ہے لوگوں کو وہ برا لگ رہا تھا اچھا لگ رہا تھا وٹیور یہ بچہ بچہ ہوا تھا مجھے لگ رہا تھا یہ بچہ پہاڑوں کا ہے یہ اپنی نیش رکھے گا یہ بچہ وہیں پہ رہے گا پچھلے دنوں پارک فوج گئے جوان بھی وہاں پہ گئے افصالوں نے اس کو جا کے وی لاغنگ کٹ دی جس پہ ایک الیدہ ٹاپک ہے ٹرولنگ شروع کر دی لوگوں کو مجھے سخت اس سے ناغواریت ہوئی مجھے کہ یار کیا ضرورت ہے آپ مطلب اگر آپ نہیں پہنچے میں وہاں پہ نہیں پہنچا اور اگر کوئی فوج کا بندہ وہاں پہ نمائندہ پہنچ گیا ہے اور اس نے اس کو اپنے پلے سے یونٹ کے پلے سے جس بھی پلے سے اگر اس کو کوئی چیز دے دی ہے تو یہ ایک بہت اچھا جسٹر تھا اس کو بھی ہم نے ٹرول کرنے کی کوشش کی اور ہم نے کمنٹس پاس کرنے کی شروع کر دیا کہ یہی بچہ اپنے بنیادی حقوق اگر مان لے تو اس کو آپ بارس کے پیچھے پھینک دیں گے فضول قسم کی مطلب ہر بات کو جو ہے نا وہ انتہا پسندی کی فارم میں لے جا کے ڈیل کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہم نے لیکن یہاں پہ وہی شراشاہ بچہ اب رمضان ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں کو نظر آئے گا مطلب کیا اس کی کوئی تو روٹین ہوگی وہ بچہ ایک اچھے پیٹرن پر چل رہا تھا وہ جس سٹیٹ آف مائنڈ میں تھا اس نے اپنا ایک اچھا ایک پوزیشننگ کر لی تھی اس نے یوٹیوب کے اوپر لیکن نہیں بس ہمیں چونکہ ہم نے دیکھیں مین سٹیگ میڈیا کے دو تین تو بنیادی کام ہے نا کہ آنسو بیچنے ہیں اور اس کے بعد ہر نون کمرشل چیز کو کمرشل پوائٹ آف یو سے دیکھ کر اس کو کیسے بیچا جا سکتا ہے یہ بھی ایک بزنس سٹیٹیجی کا پارٹ ہوتا ہے لیکن کچھ چیزوں کو ویسے چھوڑ دینا چاہیے مطلب آپ اتنے دنیا کیا ختم تو نہیں ہوگی نا رمضان ٹرانسمیشن میں کچھ اور بھی ہو سکتا تھا پہلے بھی آپ نے ایک بچہ بلا کے پھر گیم شوز میں بٹھا کے آپ نے پتہ نہیں اس بچے کے ساتھ تو اس کے کیا ذنی اس کو ہر وقت لائٹ اور کیمرہ میں رکھ کے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہا ہے لیکن بارال اب اس بچے کا تو مجھے سپیشلی دھوک ہے کیونکہ یہ ایک بڑا را ٹیلنٹ تھا اور یہ سکریچ سے شروع ہوا تھا بچہ یہ اس کے بیچے کوئی میڈیا ایجنسیز نہیں تھیں بیسک سی مارکٹنگ تھی اور وہ بچہ بہت نیچرل تھا بہت نیچرل تھا اب آپ نے اس کو لائٹ کیمرہ ہر چیز کے آگر اس کو لائے کر کیا بنانا ہے کیا اس کا ریزلٹ ہوگا I don't know but I don't like it I truly discourage it بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ابھی بھی جو نیچرل ٹیلنٹ ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو سنتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اپنے دماغ کو پلٹیکل انسٹیبیلٹی اور یہ آئے روز کے جو ٹوپی ڈرامے اس ملک میں ہو رہے ہوتے ہیں اسے نکالنے کی کوشش میں کسی سٹینڈ اپ کومیڈین کو فالو کرتے ہیں یا پھر ایسے بچوں کے ویلوگز کو فالو کرتے ہیں جس ٹو ہیل یورسیلف تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ اپرچونٹی بھی شاید بہت سارے لوگ کے پاس نہیں رہے گی لیکن I truly discourage this act کہ although مجھے اس کے پیرنٹ سے بھی somehow ایک کہنے کے اعتراض ہے اس ٹائم کہ کیا ضرورت تھی آپ کو ایک لائن ٹو لگا تھا سات سو کہ اس پلس اس کے سبسکرائبر ہو چلے تھے سات لاکھ سبسکرائبر بہت بات تھی اور یہ اورگینکلی پڑھتے جانا تھا لیکن بارالعباب یہ کر چکے ہیں I hope کے بچہ جلد دس جلد یہ اس ٹرانسمیشن جس میں بھی آیا ہے ٹی وی اپیرنس میں یہ کرے اور نکلے بھاگے یہاں سے اور ان کو کوئی سمجھائے ان کو بتائے کوئی کہ پیسے بھی آ جائیں گے فیم بھی ملے گی یہ سب کچھ ہوگا لیکن اپنی نیش پکڑی رکھیں بس اپنی پوزیشنک بنائی رکھیں کم اس کا میٹ